بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ غسل کر لیتے ہیں تو کیا یہ غسل جمعہ کی نماز کے لیے قاطل ہو جائے گی؟ کیا اس غسل سے جمعہ کی نماز کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے اور اس سے جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ ہیں تو دیکھئے اس مسئلے کے اندر علمائی کرام کا تھوڑا سا اختلاف ہے علمائی کرام کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ غسل جمعے کے دن کے لیے مسمون ہے یا غسل جمعے کی نماز کے لیے مسمون ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ غسل جمعے کی نماز کے لیے مسمون ہے ان کے یہاں یقیناً اس غسل سے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ غسل جمعے کے دن کے لیے مسمون ہے یقیناً اس غسل سے بھی ان کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی خدا سے کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیتا ہے تو امید ہے اللہ رب العزت کی ذات سے اگر وہ نیت کر لے تو اس نیت سے بھی اللہ رب العزت اس کو جمعے کی نماز کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے جو مسنون غسل کیا جاتا ہے اس کا بھی سواب اس کو عطا کر دیں گے ہاں اگر کوئی شخص نیت نہیں کرتا صرف پاکی کی نیت سے وہ غسل کرتا ہے تو یقیناً اس نیت کی وجہ سے اس کو صرف فاقی حاصل ہوگی اور وہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی لیکن اس مسئلے کو لے کر اختلاف میں نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ جمعے کے دن غسل کرنا کوئی فرض نہیں کوئی واجب نہیں بلکہ مسنون ہے اور مسنون عمل کو اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے ترک کر دیتا ہے تو اس پر لانتان بھی نہیں کرنا چاہیے تو اگر آپ پر غسل فرض ہے جمعے کے دن فجر کی نماز سے پہلے آپ غسل کر لیتے ہیں تو صحیح ہے درست ہے دوبارہ سے پھر فجر کی نماز کے بعد جمعے کی نماز سے پہلے غسل کرنا آپ کے لئے ضروری نہیں ہے اگر آپ کر لیتے ہیں اور سواب کی نیت سے کرتے ہیں تو بہتر ہے